کہ لوگ اگر یہ کہیں کہ مزارات پر اور لیا کی بارگاہ میں جانے سے ملتا کیا ہے کہ یہی سوال ہم جب لے کر حضور خواجہ خواجگاں مہین الدین چشتی حجمیری رحمت اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے پوچھا کہ حضرت بتائیے مزارات پر جانے سے کسی صالح بندے کی قبر کے پاس بیٹھ کر عبادت اور ریاضت سے کیا ملتا ہے آپ بھی تو چالیس دن داتا گجبخش علی حجمیری کی بارگاہ میں بیٹھے اس خاص بندے کے قرب میں بیٹھ کر رب کا قرب تلاش کرتے رہے آپ ہی بتائیے آپ کو وہاں سے کیا ملا کہا میں گیا تھا رب کو پانے کے لیے رب زلجلال نے پہلے تو مجھے یہ بتایا تو جس کے پاس آ کر بیٹھا ہے اس کی شان کیا ہے لو میری زبان سے سنو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رانما ساری کائنات میں وہ بخشی عطا کرنے والا ہے اور وہ گنج بخش ہے عالم میں فیض لٹا رہا ہے ناقصوں کے لیے تو وہ پیر کامل ہے لیکن جو تمہیں کامل لوگ نظر آ رہے ہیں یہ داتا علی حجویری ان کاملوں کے بھی رہنما کے مرتبے پر فائز اور پھر ان کی تبلیغ میں وہ نور پیدا ہوا کہ چلتے چلتے جب اجمیر پہنچے ہیں تو بزرگوں کی صحبت سے جو رب کا فیضان ملا اس کا نتیجہ اور سمر کم و بیش نوے لاکھ لوگ آپ کی تبلیغ صدار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں